اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دو رہے ہیں؟ والیکم اسلام میں پیار ہوں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال وکٹ لینے کے بعد سب سے فیوریٹ سیلیبریشن کس کی لگتی ہے؟ اور آپ لوگوں کی کیا ہے؟ جو خود کرتے ہیں؟ نسیم with you مجھے تو کسی کے اچھی نہیں لگتی اور میں خود بھی نہیں کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جی شادہ اچھی تو اتنی خاص کسی کے نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ کیسے یاد کر لیتے ہیں پلیئرز وکٹ لینے کے بعد مجھے تو نہیں یاد رہتی شاید بھائی کی اچھی نہیں لگتی شاید بھائی کی اچھی تھی ہر بندی کی اپنی ہوتی ہے تو سب سے فنیہ چیز کسی فین نے جو آج تک کہی ہو آپ سے؟ سب سے فنیہ فین ویسے بھی ہمیشہ آپ کو نیکٹے چیزیں جو آپ نے بوری کی ہوتی ہیں ویسے وہی یاد دلاتے ہیں ہمیشہ مجھے تو وہی یاد دلاتے ہیں ہاں بھی ایسی چیز ہے کہ اندے کیمرہ بول بھی نہیں سکتے لیکن کچھ اچھی چیزیں کچھ بوری چیزیں اب رائٹ ناو کوئی یاد نہیں آرہے لیکن جب کراوڈ میں جب میچ کل رہے ہوتے ہیں تو بولنگ کر رہے ہوتے ہیں گرمی بھی ہوتی ہے پیچھے سے ہواز آتے ہیں یار ادھر مارنا یار کر مار تو اب ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ پہ کیا چلے لگا لیکن وہ اپنے طرح سے کوچ بنیا کسی نے نمبر لکھے پرچین ہی دی کبھی شاداب نہیں ضرورت نہیں پڑی آپ کو سمجھا نہیں کسی نے کبھی پرچین ہی دی کسی کو آپ کو کسی نے مجھے کسی نے مجھے آپ کو ہاں 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 میں نے نہیں وہ سے دیکھا نہیں تھا بچپن کی سب سے یادگار کرکٹنگ میموری بہت زیادہ ہیں محلے کی کرکٹ میں مجھے لگتا ہے وہ ہوسکا پریشبہ ہوتا ہے وہ شاید انٹرنیشن میں بھی 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 سمجھا نہیں ہوتا جو محلے محلے کی متجھ ہوتا تھا وہاں زیادہ ہوتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے وہ وہ زیادہ ہوتا تھا نیزیم ای تنگ یہیاءیی تیب بال کی کرکٹ جب آپ کچھ کرکٹ جب آپ معچ ہی چلے جاتے ہو تو آپ کو جو ٹیموالے لینے آتے ہیں تو پرپر اس معچ کا بھی اور آپ انجوائی بھی کرتے ہو تو تیپ بول کی بچپن کی کرکتے ہیں وہ ایک میمری بل ہوتی تمہارا تو بچپن چاہتا ہے وہ بات تو صحیح ہے لیکن تیپ بول آپ چھوڑ دیا تیپ بول یا کرکت بول تیپ بول بھی کرکت بول مطلب کوکا بورا ہے؟ نہیں کوکا بورا ہے کہ تیپ بول میں اتنا اچھا نہیں تھا نسیم آپ دیوک بول دیوک بول مزاق کیا اور ٹیم میٹ کے ساتھ آپ نے؟ فنیسٹ مزاق تو بہت سارے کی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہوتل میں کھانے کھا کے اور دوسرے کے یونو روم پہ بل بنانا اس کا سائن کرنا یہ کیا ہے شاہد آپ سے بل دلوایا ہے کبھی آپ نے؟ یہ تو ہمیشہ دلواتے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جاتے ہیں کہ مجھے بل برنے دو تو ایک دفعہ تو نہیں کافی دفعہ آپ نے پرینک کیا ہے کسی کے ساتھ کبھی نہیں ایسا نہیں ہے کیوں کھانے کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا کھانے کے علاوہ کیا ہوگا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیس ہی اتنا پریشر ہوتا ہے پرینک پرینک اس نے خود بنے ہوتے ہیں چلے میں آپ کو کاریکٹر بتاؤں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سا ٹیم میٹ اس سے ملتا ہے ٹیم میں فیشن آئیکن کون ہے؟ فیشن کا بڑا خیال رکھتا ہو امام کوشش کرتا ہے بولنے لگا تھا آپ کا آنسر بھی امام ہے امام نسیم نہیں؟ نہیں یہ سادھا بند ہے صحیح پرینکسر کوان ہے جو زیادہ مزاق کرتا ہو ٹیم میں؟ پرینکس میں نہیں کہتا ہے لیکن فنی اگر فنی وے میں ویسے بولا جائے تو نواز کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے وہ لگتا نہیں ہے لیکن اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں نسیم نواز جیم فریق کون ہے جو ہر وقت جیم میں رہتا ہے جس کو فٹنس کا بہت خیال ہے شاہ 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 دونوں یہی کہہ رہے ہیں کوئی ایسا جس کو ڈانس کرنا بہت پسند حسن 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 ٹک ٹک پہ مشہور ہیں ٹک ٹک پہ نہیں ویسے بھی آپ کو بھی ایک اچھی بات وہ چھل کرتا ہے وہ بندہ بہت مشکل ہوتا یہ ہر انسان نیچرل نہیں کر سکتا میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ جب میرا موڈ اور تو میں اپنے موڈ کو کس طرح اچھا کروں اس انسان کی ایک کوالیٹی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ مسکراتا اور چل کرتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ اندر کیا ان کے چل رہے ہوتے ہیں دماغ میں وہ نہیں فیل کر آتے ہیں تو یہ انسان کی بس کے بات نہیں تو نہیں اگر دانس سے پریشر کام ہوتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں دانس سے پریشر کام نہیں ہوتا دانس سے تو پریشر بڑھتا ہے لیکن اس کے اچھی چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ سب کے سامنے صحیح فوڈی سب ہی ہیں پانچ پانچ روٹیاں کھا جائے ہیں روٹی گروپ کے خاص بندے بیٹے ہوئے یا جب اسنین آیا تھا اسنین اس کے آس پاس کوئی نہیں تکھائیں گے لیکن اب وہ چینج ہو گیا لیکن جب وہ نیا نیا ٹیم میں آیا تھا یہ روٹی گروپ بڑا مشہور ہے یہ کیا ہے کچھ ایسا نہیں ہے ہمارا نواز نے نام رکھا تھا روٹی گروپ کا کون کون تھا اس میں اس میں جب سٹارٹ ہوا تھا نواز تھا ہمارے چیف ہیں وہ روٹی گروپ کے سی او سب کچھ وہی ہیں اس کے سائن کے بغیر کوئی بھی نہیں آتا ہمارے روٹی گروپ میں نواز تھا میں حسن علی فہیم فخر آصف علی تو اب یہ ہے کہ اب جو بھی نیا ٹیم میں آتا ہے تو ہم اس کو آفر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں جوان کرنا ہے گلتی پلیجر سناک کونسا یعنی کہ چیٹ ڈے پہ آپ نے کچھ غلط کھانا ہو کچھ میٹھا کھانا ہو کیا کھاتے ہیں گلت تو نہیں کہہ سکتے میں تو مزہ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ پیزہ ہو گیا برگر چیزیں جو کہ اتنے اچھے نہیں ہیں تو یہ کہہ سکتے آپ برگر میں میں تو برگر کھاتا ہوں کھاتے ہیں ہاں میں کھاتا ہوں میش کے بعد بچپن میں بڑے ہوتے ہوئے ایک کرکٹنگ آئیڈل کون تھا جس کو دیکھ کے آپ نے کہا ایسا بننے بتاؤں گا تو بچپن میں سوچا ہی نہیں کسی کی طرح بننے بس بنتے گئے لگے رہے تھے ہاں جب کرکٹ کی بہت سمجھ لگی تو مجھے شین بونڈ جو نیو جیلینڈ کا فارس بول رہا ہے ان کو میں نے جب فرس ٹائم ٹیو میں دے گا تو میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں اس کے طرح بول کروں یہ نہیں سوچا تھا اس کے طرح بنو لائے بس وہ دیکھ کے مجھے لگا ایکشن بہت اچھا لائے کبھی ملاقات ہوئی ان سے ہاں جی ان سے ملاقات ہوئی ہے آپ کے فیوریٹ کون تھی یہ نسیم علی بات جب کرکٹ سٹارٹ کی تھی ایسا نہیں تھا کہ ہم انٹرنیشن کرکٹ کھیلیں تو ایسا کوئی تھا نہیں لیکن شین بون تو ہوگا مینڈ میں جب آپ ایز الیک سپنر وہ تو ہوتا ہے کہ اس جیسا تو نہیں بان سکتے لیکن اس کے آس پاس تو رہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب کرکٹ کی سمجھ آئی کہ میں کیسے آ سکتا ہوں تو اس طرح مجھے شاہد بھئی تھا کیونکہ اگر میں شاہد بھئی جیسا ہوں گا تو شاہد بھئی کا ٹائم آنے والا تھا تو ان کو میں ریپلیس کر سکتا ہوں صحیح کرکٹر نہ ہوتے تو کون سے پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں ویلڈر یہی چیز ہی تو آتی ہے میں بزنسمن ہوتا کوشش کرتا بزنسمن کیلئے پیسہ چاہیے یہ بھی بات ہے کئی سے تو سٹارٹ کر لیتا کئی چھوٹا موٹا شاپ کسی طرح اور پھر وہی سے سٹارٹ کر لیتا لیکن مجھے نہیں لگتا دماغ اتنے تیز ہے کہ میں بزنس میں آگے چلا جاتا کوئی نہ کوئی لگا دیتا کوئی مزدوری کرتے ہیں لقصان ہو جائے کوئی مزدوری کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جتنے بھی کرکٹرز ہیں کیونکہ پڑھتے تو نہیں ہیں مزدوری کرتے ہیں اور تو یہ ہی رہے گا یا ویلے ہوتے ہیں وہ ویلے ہوتا ہے جب فارغ وقت ہوتا ہے کیا کرتے ہیں اس میں ٹائم کیلنگ کیسے کرتے ہیں موویز دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں ہاں موویز دیکھتے ہیں اب تو شادی ہو گیا تو اجنا ٹائم فری رہتا نہیں آپ نسیم بچے میں آپ پتہ ہیں میں بچے ہوں کیا مطلب جو شادی کرتے ہیں مر جاتے ہیں میں بچے ہوں بات تو صحیح ہے لیکن میں تاملز مووی دیکھتا ہوں ابھی بچکانا مائنڈ سیٹ ہے کہ فائٹ وغیرہ موویز دیکھتا ہوں یہ پیار محبت میری سے نہیں دیکھتا ہوں یہ ریال میں رومانٹکی ایکشن موویز رومانٹکی ایکشن موویز ڈپینڈ کرتا ہوں ڈپینڈ ڈپینڈ ریسنٹ فیوریٹ سانگ کونسا بار بار سن رہے ہیں ابھی تو کوئی ایسا سنا نہیں ایشیہ کبھا بھی گزرا ہوں اللہ ٹائم فیوریٹ بتا دیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نہیں اللہ ٹائم ویسے کیونکہ آفرین آفرین اس میں میرا نام آتا ہے صحیح آپ کا نام بھی کسی میں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ سانگ کچھ بھی لگائے تو سن لیتے لائک خاص اگر مجھے کوئی کہ گاڑی میں بیٹھا ہوں کہ یوٹیوب آنے کچھ سانگ لگا دوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا لگا دوں لیکن بہت سارے سانگ سنتا ہوں میری ماں کے بنابر کوئی نہیں ایک بہت اچھا مجھے پسند ہے تو میں بہت سنتا ہوں اس کے لئے دونوں بڑے فیشنیبل لگ رہے ہیں ایک فیشنیبل لگنے کے لئے ٹپ دیں خاص طور پر لڑکوں کو what should they do کہ فیشنیبل لگیں صبح اٹھ کے رہائے فریش کریں اور فیسواش کریں اچھے کپڑے پہنے سیمپل ہم لوگ کتنا خاص کچھ کرتے نہیں اللہ کا شکر ہے کچھ خاص نہیں کرتے یہ نیچنل ماشاءاللہ بیوٹی ہے یہ سکن کیر کے ایڈ میں آ رہے ہیں تو شاید یہ تو آ رہے ہیں آپ کی فیوریٹ ٹپ فیشنیبل لگنے کے لئے ٹپ تو کچھ نہیں بس وہ شیر نہ بنے وہ کہتے ہیں کہ شیروں میں دھوے ہوتے ہیں تو بیسی دھوہ لیے فیوریٹ مووی اللہ ٹائم کونسی ہے فیوریٹ مووی اللہ ٹائم پار بار دیکھتے ہیں مداری مووی مجھے بہت سنتیرفان خان کی پرانے دو کا تو اپنی امر والی دیکھا گا دیکھی تو میں نے ابھی ابھی کی ہے اپنی پرانی نہیں مداری مووی 2015 کیا تھے نائس صحیح میچ میں فیلڈ میں انٹر ہونے سے پہلے ایک کام جو ضرور کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جو ہمارے ٹیم کی سب سے اچھی چیز ہے کہ جتنے بھی پلیز ہیں وہ وہ وضو کر کے جاتے ہیں جب بھی فیلڈ ہو جاتے ہیں اور آپ میں جانے سے پہلے ٹیپنگ شیفنگ گھر آکے جاتا ہوں اچھے لگے اور بس اللہ کا نام لے کے انٹر ہوتا ہوں سب سے زیادہ ٹیفیس کرکٹر کون ہے جس کو آپ نے فیس کی اور کہا کہ یہ آؤٹ ہو جائے کسی طرح یہ ڈپینڈ کرتا ہے دن پر دن پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ بھی بات ہے لیکن میں اتنا ابھی تک کسی نے بور نہیں کیا ویلیمسن ٹیسٹ کرکٹ میں نیوزیلینڈ میں تین سو کچھ بنایا پھر میرے دل سے بات نہیں کہ یا اللہ اسی طرح کوئی آؤٹی کر دو اس کو آپ کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے دن پر کیونکہ آپ جتنی زیادہ کرکٹ آئی ہے کوئی بھی جس کا دن اچھا ہے کوئی ایسا نک نیم جو دوستوں نے فیملی نے رکھا ہوا آپ کا بھائی صاحب نے شیڈی بھائی نے میرا نام رکھا ہے لیلی شاہ اور ابھی کافی فیموس ہو گیا اس کے بیشے کیا سٹوری ہے وہ یہ بتا سکتے ہیں اس کے ایکشن ڈینیس لیلی کے دارہ تو اب ڈینیس لیلی دو نہیں کہہ سکتے تو لیلی اور شاہ بھی اس کا بھی لگا لیتے ہیں تو دونوں براو اور آپ کا نکنم مجھے شیڈی شیڈی کہتے ہیں سیفی بھائی کی بجے سے جب میں اوج asympt当ا دیمیں کو شاہ فائی کی بہی بھائیشتacı نہیں تو سیفی بہی بھائییک nit ٹورٹ کوئی اور شاہ رو پر آج Paprika energies سکتے ہیں تو جارج mã ڈینیس ٹرین لوگ نخوبی ن Leslie نا جان سےٹھ گئی مجھے خود اگر صحیح بتاو میں بولنے لگاتا پر انہوں نے بول دی ہے کہ انہوں نے بول دی ہے کیونکہ جب ہم لوگ کوویٹ میں تھے پندرہ دن بنتے اور وہاں پہ ہمیں جاز میں لے کی گئر اور وہاں پہ چھوڑ دیا تو ہمیں لگا پتہ نہیں کہا گئے ہیں اسی جگہ لائک بہت پسند آئیے دنیا میں مجلب دنیا میں دیکھ لگے دنیا میں مجلب ابھی تک سو فار چو میں نے پلیسز دیکھے تو وہ مجھے سب سے بیسٹ لگی کیا کرکٹر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے پاکستان میں آپ کو ہر چیز پر آئید ہو سکتا ہے مصلاح کون سی کوئی بھی آپ بتائیے کئی پہ رشتہ لینے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کرکٹر ہے فاس بولر ہے آپ کو پلکے جانے ہی پڑے گا آپ کو تو کیا ہے پوچھنا بڑتے ہیں اچھل تو یہ سیچوشن ہے اگر کوئی رشتہ لینے جاتے ہیں تو بیٹا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں لیفٹ آم سپنر ہے بیٹا کیا کرتے ہیں پہلے یہ تھا کہ بیٹا کیا کرتے ہیں پہلے یہ تھا کہ جاتے تھے نا ویشتر لینے تو وہ کہتے ہیں کہ فاس بولر ہے اچھا فاس بولنگ کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں اچھا فاس بولنگ کرتے ہیں شاہدہ فیوریٹ شوٹ آپ کی جو جسے لگ جائے چاہے سپنر کو کوشی ہوتی ہے کہ یہ چائے بہت اچھی بناتا ہے چائے بہت اچھی بناتا ہوں یہ یہ لوگ کہتے ہیں سارے ٹیم والے انہوں نے پھیا مجھے لگتے کہ چائے کا کوئی ڈابا پہن کرنا پڑے گا اگر کچھ نہیں بنا اور شاداب میں کونسا ٹالنٹ ہے جو آپ نے دیکھو رہا ہے چائے پرانے کے تو بہبور کوچش کرتے ہیں اس کے علاوہ پیار آپ بتا دو رہا کہ چائے نہیں وہی میں ڈھونڈ رہا ہوں صرف کرکٹ کرکٹ میں بھی نہیں ہے وہی ڈھونڈ رہا ہوں بھی اگر آپ کو موقع ملے کسی اور کرکٹر کو ریپلیس کرنے کا کہ آپ ان کی طرح بن جائیں ایک دن کے لیے کس کا نام لیں گے ان کی طرح کرکٹر کوئی بول ہی تو آپ سوال کیا تو میں امران خان بننا چاہوں گا میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیا سینے صحیح ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کو ہمیشہ یاد آتی اور آپ شیئر بھی کرتے ہیں لوگوں سے ایک تو بہت مشکل ہو جائے گا بہت سارے ہیں میں مجھے مطلب میں ایک بات کروں گا کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جب آپ ٹیم میں کھیلتے ہو کھیلتے ہو یا نہیں کھیلتے ہو وہ آپ کو پوچھتے رہے اور ہمیشہ اس ٹائم پہ پوچھتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو لائف ایسی چل رہی ہو کہ آپ کی کرکٹ میں کوئی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو یہ واحد ایسے بندے ہیں آپ کی کرکٹ میں بہت سارے ہیں لیکن یہ چیزیں یاد دیتے ہیں کہ ہمیشہ اگر ٹیم میں کوئی نہ بھی ہو تو پوچھتے ہیں میسیج کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اور کرکٹ میں کافی آپ کی کرکٹ میں کافی آپ کی کرکٹ میں ساتھ سپورٹ ٹیسٹ او ڈی اے ٹی 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 ٹیسٹ لیکن مجھے کھلاتے نہیں جی نسی ٹی نسی ٹی نسی ایک فیورٹ ٹی 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 ٹھے ٹی ٹ بھٹی ٹی ٹی ٹ ٹی ٹی لوڈو کہلتے تھے کسی آج سے کوئی ایک دو سال پہلے وہ ویڈیو گیم میں نہیں آتی نا لوڈو میں گیم تو ہے اس کے لیم آتی نہیں ہے کرکٹنگ گول کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ریٹائر ہونے سے پہلے یہ اچھیو کرنا ہے میں میں بس یہ سوچتا ہوں کہ کچھ اتنا اچھا کروں اپنے کیریئر میں کے بعد میں لوگ اچھے نام سے یاد کریں کیونکہ میں اتنا لمبا نہیں سوچتا شاداب آپ پرسنل مایلسٹون کوئی دس ہزار رنز پانچسو وکٹس نہیں پرسنل تو ایسا میں کبھی سوچا نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ کپ جیتے اور جب ورلڈ کپ جیتے تو پلیر آدھ اٹھارنمنٹ میں ہوں شاداب خان کو تین ورڈز میں ڈسکرائب کریں تین تو بہت کم ہے یا ایک ذہن میں آرہا ہو کوئی وہ بھی صحیح ہے ویری ہمبل کیرفل کیسے کہ صحیح بولا ہے؟ بول جا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ کہو تو تیسرا ہیس ویری گوڈ کریکٹر آپ نسیم شاہ کو تین ورڈز میں ایکسپلین کر دیں ہمبل ہینڈسوم اور دو بہت ہے نہیں نہیں مجھے لگتا ہے شروع سے ابھی نہیں ابھی تو چلو لوگوں میں پہتا لیکن مجھے لگتا ہے جو اس کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے پورے پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے نہیں ہے کس نے آپ کو کہا تھا کہ انتو بڑڈ ہو گئے ہیں اور کیوں کہا تھا؟ وہ بابر نے کہا تھا وہ وام اپ گیم ہو رہا تھا تو میں نے رن اوٹ چھوڑ دیا جو میں یوجلی کرتا تھا صحیح نسیم آپ بتا دیں یہ ویرات کولی کے ساتھ کیا چل رہا ہے وہ رشتہ لینے جائیں گے ویرات کولی کے اچھی بات ہی دوستی سارے کرتے ہیں لیکن آپ کیمرے کے سامنے جب آپ آجاتے ہیں اور تو پھر وہ چیزیں ایسا ہی لگتے ہیں مجھے تو خیر پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا لوگ گوزپ کر رہے ہیں کہ کب سے یہ کہانی سٹارٹ ہوئی ہے کب سے یہ سارے چیزیں لوگ گوزپ کر رہے ہیں سب سے زیادہ کلوزنس شاہد آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ٹیلی ویرات کولی کے ساتھ یہ تو پرسل آپ دیکھو تعلقات ہیں اندر کے یہ تو ہمیں نہیں بتا لیکن یہ تو اچھی بات ہے دیکھیں وہ بار بار ان کو تنگ بھی کر رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ نیچے کر لیتے گر آپ کو یاد ہو تو یہ ہٹنگ کر رہا تھا اور وہ اوپر سے آوازیں مار رہا تھا تو ان کا بھی دل ہے ان کے ساتھ تو اچھی بات ہے پر آپ بتا دیں اپنی زبان میں کیا چیز کیسے ایکسپیرینس رہا کولی کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس رہا میمز بہت بن رہے ہیں آپ کے اوپر میمز بہت بن رہے ہیں میمز بہت بن رہے ہیں لیکن دیکھیں ورلڈ کلاس پلیر ہے اور جب میں نیا ٹیم میں آیا تھا تو جس طرح اس نے مجھے ٹریٹ کیا تھا وہ ویسی بھی مجھے ٹریٹ کرتا ہے تو ورلڈ کلاس پلیر سے یہ ہی لاس قویسن بہت سے فینز آپ جیتے ہیں یا ہاریں پھر بھی آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایک میسج یار دیکھو فینز کیلئے یہی میسج ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور ہمیشہ وہ کرتے بھی ہیں اور سم ٹائم فینز کو پیار والا غصہ بھی کرتے ہیں اگر اچھا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ سپورٹ بھی کرتے تو یہی ہے فینز کے لیے کہ تینکیو سو مچ اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہتے رہو شادہ بات اور فینز جب غصہ کرتے ہیں تو کسے ریائٹ کرتے ہیں ان کا غصہ جائز بھی ہے کبھی کبار ہم غلط کرتے ہیں تو انسان کو غصہ آتا ہے لیکن بس جس طرح ہمیں سپورٹ کرتے آ رہے ہیں کیونکہ سپیشلی میرے کریئے میں یا کسی بھی کریئے میں وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم لوگ ادھر پہنچتے ہیں ان کی دعاوں کی وجہ سے اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری ٹیم کھڑی ہے اور آج ہم نمبر ون ٹیم ہیں تو ان کی وجہ سے تو اس میں پلئیز اچھا بھی کرے گا بھرا بھی کرے گا تو بس کوشی کریں کہ تھوڑا کام غصہ کر کے کیونکہ کچھ پلئیز ہوتے ہیں وہ شاید اس خوصے کو نہ لے پائیں اور ان کی پرفارمس ڈاؤن ہو کیونکہ کوئی بھی پلئیر جانبوچ کہ غلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہمیشہ جب بھی آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں ایز ای ٹیم تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیتے ہیں اور ایز ای پلئیر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا پرفارم کریں تو کبھی کبھار نہیں ہوتا یہی کرکٹ ہے یہی کرکٹ کی بیوٹی ہے کیونکہ یہ ایکول نہیں رہ سکتی تو ہمیشہ یہ زگ زگ کی طرح ہی چلتی رہتی ہے تو جس طرح سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح کریں دعائیں کریں ابھی ورلڈ کپ آنے والا ہے تو ورلڈ کپ میں آپ کے دعائیں کے ضرورہ ہے کیونکہ ہمیشہ ہماری ٹیم تو دعائیں سے چلتی ہے تو دعائیں ہی کرتے رہیں بس Thank you Thanks a lot